بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحوم مفتی نعیم کے پاس اتنی بڑی رقم کا آنا اور جس طریقے سے اس پوسٹ کو شیئر کیا گیا یقینی طور پر بہت سارے سوالات جنم دے رہے ہیں یقینی طور پر پاکستان کے اندر اگر کسی سیاستدان جاگردار بیروکریٹ یا کسی سابق وزیر کے پاس اگر اتنی رقم ہو اور اس کے خلاف کو پوسٹ آئے تو اچمبے کی بات نہیں لیکن کسی مولوی یعنی کہ مدرسے کی کسی مولوی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں رقم کا آنا یقینی طور پر لوگ کے ذہنوں میں شکوک و شباہ پیدا کرتا ہے جو پوسٹ وائرل ہوئی اس کی جو ورڈنگ تھی اس نے بھی بہت زیادہ سنسنی پھیلائی ہے اس پوسٹ کے مطابق جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کہا گیا کہ مفتی نعیم صاحب کی جو پانچ ارب روپے سے زائد کی جائدات تھی اس کے بٹوارے کے لیے لوائے کین عدالت آ چکے مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے اس پوسٹ کو بھیجا میں نے بطور کوٹ رپورٹر ایک سینئر جنرلسٹ اس کی تحقیقات کرادہ کیا اور جب تحقیقات کے لیے میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا تو ایک نہیں بلکہ دو فیک جو ہے وہ پوسٹ ملی مجھے ایک میں مبینہ طور پر کہا گیا کہ پانچ ارب روپے سے زائد کی رقم ہے اور جبکہ دوسری جو پوسٹ تھی وہ پینسٹ ہزار روپے تک کی تھی اور دونوں کا جو لی آؤٹ تھا یا ورڈنگ تھی تقریباً سیم تھی لیکن اس پر کوئی کسی قسم کا سندھائی کورٹ کا نمبر نہیں تھا جہاں سے اس بات کو جانا جا سکے کہ باقی ہی یہ سندھائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے کوئی نمبر لگا ہے کس نے دائر کی ہے درخواست گزار کرنا واضح نہیں تھا تو کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا لیکن ظاہر ہے کہ پندرہ سال کی کورٹ ریپورٹنگ کے دوران کس طرح چیزیں نکالی جاتی ہیں ان تمام تر تجربات کو پھر دور آیا اور بلاخر ان تمام تر دستاویزات کو نکالنے میں ہم کامیاب ہو گئے جس کے اندر مفتی نعیم صاحب کی جہداد ہے مبینہ طور کے اوپر اور جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تمام تر تفصیلات شامل اس کے اندر ہیں کہاں پر انویسمنٹ کی گئی مفتی صاحب کی جانب سے اور کون کون سے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولے گئے اس کی تمام تر تفصیلات ہم نے نکالی اور ہم آج وی لوگ کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بینک اکاؤنٹس کتنے تھے اور ان میں کتنی رکوم شامل ہے لیکن آج کے موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے دو درخواست میری ہوں گی ایک یہ کہ جس طرح سے سوشل ویڈیا پہ وہ پوسٹ وائرل دیکھ کر آپ کنفیشن کا شکار ہوئے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جو وی لوگ ہے اس کو مکمل دیکھئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے چند الفاظ کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی ذہن سازی بنا لیں اپنی اور کوئی غلط فہمی آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے لہٰذا اس وی لوگ کو اگر مکمل طور پر دیکھیں گے تو آپ کو اتنی بڑی رقم کے ہونے کے جواز بھی میں پیش کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ماجرہ اصل میں ہے کیا اور دوسری ایک بس آپ سے ہی کہ آپ ہمارے چینل کو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو تک آپ تک پہنس سکے اور کوئی بھی چیز آپ سے مسنا ہو اب آتے ہیں آج کے وی لوگ کی طرف جی ہاں مفتی نعیم صاحب کے جو سابزادے ہیں ان کے اہل خانہ ہیں کیا عدالت آئے یہ ایک سوال یہ نشان ہے جو کہ اس پوس کے ذریعے کریئٹ کیا گیا اور کنفیشن کریئٹ کی گئی تو میں آپ کو شواہد کی روشنی میں دستاویزات کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہاں بالکل درست یہ بات ہے کہ مفتی نعیم صاحب کے جو سابزادے ہیں فرزند ہیں نمان نعیم ان کی جانب سے یہ کیس دائر کیا گیا ہے اور یہ کیس نہیں ہے بلکہ یہ سکسیشن سرٹیفیکٹ کے حصول کے لیے عدالت آئے ہیں اور جن لوگ کے والدین انتقال کر گئے ہیں یا جن کے پراپرٹیز جن افراد کی ان کے بڑوں کے نام ہو اور وہ انتقال کر جائیں تو ان کو معلوم ہوگا اچھی طریقے سے کہ اس جائداد یا رکوم کے حصول کے لیے جو پوری کاروڑی کاروائی کی جاتی ہے اور اس کو سکسیشن سرٹیفیکٹ کا نام دیا جاتا ہے اور سکسیشن سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد آپ اس رکوم کو تقسیم کر سکتے ہیں اہل خانہ کے اندر بلکہ عدالت ہی کرتی ہے یہ مفتی نعیم صاحب کے جو سابزادے ہیں نمان نعیم ان کی جانب سے جو درخواست ظاہر کی گئی ہے اس میں جو لوہیکین میں شامل ہیں ان مرہوم کی اہلیاں دو سابزادیاں ہیں تین سابزادے شامل ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ان جو پوری جنگی فیملی میمبرز ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ سکسیشن سرٹیفیکٹ نمان نعیم جو کہ فرزند ہیں مفتی صاحب کے ان کے نام یہ بنا دیا جائے اور نو ابجیکشن کے تمام تر سرٹیفیکٹس لگائے گئے ہیں ساتھ میں اب ان اکاؤنٹس کی تفصیلات کیا ہیں اور ان میں کتنی رکوم ہیں کون کون سے بینک میں یہ کھولے گئے ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان پراپرٹیز کو موویبل پراپرٹیز کا نام دیا گیا ہے تین بینک اکاؤنٹس ہیں اور ایک اس میں بتایا جاتا ہے کہ انویسمنٹ کا اکاؤنٹ ہے وہ اس کی تفصیل پر آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا اکاؤنٹ یہ ای بی ال الائٹ بینک کے اندر ہے اور یہ سائیڈ برانچ کے اندر کھولا گیا اس کا نمبر ہے جو آپ کے سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے 0020045109120031 اس میں جو اب موجودہ رکم ہیں وہ 95,67,154 روپیشہ موجود ہیں اس کے ساتھ دوسرا بینک اکاؤنٹ فیصل بنک میں کھولا گیا اور یہ بھی سائیڈ پر واقع ہے جس کا اکاؤنٹ نمبر ہے 3078301900208392 اس میں جو موجودہ رکم ہے اس کی مالیت ہے 4,11,233 روپیشہ اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا اکاؤنٹ ہے جو کہ وہ بھی فیصل بنک اور سائیڈ میں موجود ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے 0427008510089000 اس میں جو رکم موجود ہے اس کی مالیت 37,27,217 روپی ہے ایک انویسمنٹ ہے جو کہ بھاری انویسمنٹ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ یونٹس ہیں 382955-6021 یہ کلاس بی فیصل اسلامک سیونگ گروت فنڈ اور یہ فیصل بینک میں یہ کھولا گیا ہے اس میں جو رکم ہے وہ تقریباً 3,57,8,666 روپی ہے اس طرح یہ کل رکم جو بنتی ہے 3 اکاؤنٹس اور ایک سیونگ اکاؤنٹ میں وہ انویسمنٹ میں وہ کل ہے 5,34,14,271 روپی ہے اب یہ رکم کس کی ہے اور یہ پوسٹ کیسے کریئٹ کی گئی اور پانچ کروڑ سے پانچ ارب روپی کس طرح بنا دیئے گئے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو مذہبی حلقوں کے اور خاص کر علماء اکرام کے خلاف تو سازش ہوتی ہیں اور پوسٹیں بھی کریئٹ ہوتی ہیں اور جانلی بھی کریئٹ ہوتی رہتی ہیں یہ این ممکن ہے کہ یہ سازش کا پہلو ہو جس نے دو ہنسوں کا اضافہ کیا اور پانچ کروڑ کو پانچ ارب روپی بنا دیئے اور پھر یہ بھی کہ جب یہ درخواست سیکسیشن سیٹیفیکٹ کی دائر ہوئی تو وہاں سے کسی نے سازشی انصر رکھنے والے کسی فرد نے اس کی تصویر کھیچی اور اس کو پھر وائرل کر دیئے اور پھر پانچ کروڑ کو پانچ ارب روپی کر دیئے اور یہ این ممکن ہے کہ یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور حساب کتاب نہ رکھنے والا بندہ ہو اس نے اشاریوں کو پیسوں کو روپوں میں کنورٹ کر کے پانچ کروڑ کو پانچ ارب روپی کر دیئے یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ سیکسیشن سیٹیفیکٹ کا حصول ایسا نہیں ہے کہ کسی تنازع کی بنیاد کے پردار کی جاتا ہے بلکہ یہ کام روٹین ہے جن کے والدین پراپٹیز چھوڑتے ہیں اور نام نہیں کرتے تو ان کے انتقال کے بعد اسی طریقے سے یہ فیملی میمبرز وہ عدالت میں آتے ہیں اور سیکسیشن سیٹیفیکٹ کے نتیجے میں ان جو پراپٹیز یہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے وہ پھر عدالت سے رجوع کرتے ہیں اچھا اب یہ سوال کہ مفتی صاحب کے پاس یہ پانچ ارب نہیں بلکہ پانچ کروڑ کی جو رقم ہے وہ کہاں سے آئی اس سوال کو لے کر میں نے بہت سارے سینئر جنرلس جو کہ مذہبی حلقوں کو کور کرتے ہیں اور خاص کر جو جامعہ بنوریا اور مفتی نعیم صاحب کے ان کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کی فیملیز کو جانتے ہیں تو ان سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مفتی نعیم صاحب کا جو تعلق ہے وہ ایک رچ فیملی یعنی کہ امیر فیملی سے تعلق تھا ان کے والد کہا میں پاکستان سے قبل گولڈ یعنی کہ سونے کا کاروبار کرتے تھے عام طور پر ہمارے پاکستان میں یہ تاثر ہے بلکہ ایسا ہے بھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے بچے ان سے نہیں پالے جاتے اور بہت غریب فیملیز ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے مدارس بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ ایک پوری سسٹم ہے وہی کھانا پینا ہوتا ہے تو اس سے کیسے بچے بھی پل جاتے ہیں اور مولوی بن جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان میں اچھے خاصی بڑی تعداد نہ صرف متوسط طبقے کی بلکہ ایلیڈ کلاس بھی کے لوگ بھی ایسے ہیں جو مدارس سے رجوع کرتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراتے ہیں تو مفتی نعیم صاحب کے اہل خانہ ان کی فیملی کا تعلق بنیادی طور پر ایک اچھی کھاتی پیتی فیملی سے تھا اس لیے ان کے یہ بینک اکاؤنٹس میں پانچ کروڑ کی رقم کا ہونا بہت سارے جنرلسٹ ہی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے اگر اس سے زیادہ بھی اگر ہوتے تو ان کے پاس آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے تھے کہ یہ رقم کہاں سے آئی اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اب لیکن یہ مفروضہ ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ حقیقت سے اس کو کوئی تعلق ہو آپ کو معلوم ہو کہ نائن الیون کے بعد جب ٹیررزم کی ایک محیم چلی ایک کمپین آئی لہر آئی تو اس کے نتیجے میں پھر جو مدارس تھے ان کے جو اکاؤنٹس اور ان کی جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ کا سابنہ تھا اور وہاں پر بہت ساری پابندی ہیں لگائی گئیں بیرون ملک سے ان کو فنڈ نہیں آتے تھے مدارس کے جو اکاؤنٹس سے تو بہت سارے ایسے افراد احباب جو کہ دینی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں یا انفرمیشن رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ جو مدارس چلایا کرتے تھے انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس کھولے اور ان اکاؤنٹس کے اندر وہ رقم آتی تھی اور اس طریقے سے جو پاکستان میں لاکھوں بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے تھے تو یہ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ این ممکن ہے کہ کچھ اکاؤنٹ ایسے ہو جو کہ مفتی نعیم صاحب کے اپنے ذاتی اور ان کے جو بینگراؤنڈ تھا اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی سورس آف انکم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ این ممکن ہے کہ ایک آدھ اکاؤنٹ یا کچھ اماؤنٹ اس کی ایسی ہو جو کہ اس صرف مصرف کے لیے صرف رکھی گئی ہو جو کہ جامعہ بنوریہ کو چلانے اور دینی مدارس کے جو اخیادات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے رکھی ہو لیکن ہم نے کوشش کی اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ سے ان کے سابجادے سے ایک دوست کے ذریعے لیکن انہوں نے ماظر ظاہر کی ظاہر ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے پانچ کروڑ کی جو اماؤنٹ کا پیش کیا جانا ہے تو وہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے اس لیے کہ ان کو معلوم ہے ان کی فیملی کا بیگرانڈ بہت اچھا اور کھاتا پیتا ہے تو یہ ایک پوری تفصیل تھی کہ ان اکاؤنٹس میں جو تین بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں پانچ کروڑ سے زائد کی رقم ہے یہ پانچ ارب روپے نہیں ہے یہ جس نے بھی خاص کر جو ورڈنگ استعمال کی ہے اس سے ایک سازش کا انصر جو ہے وہ نکلتا ہے جن دوستوں نے بلکہ بہت سارے جنرلیس ٹریسیں بھی ہیں جنہوں نے یہ جو فیک جو اکاؤنٹ سے جو چیزیں چل رہی تھی اس کو فوروڈ کیا اور لوگوں تو پہنچایا بہت سارے لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لئے بھی معلومات کے لئے بھی کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو دستاویزات آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایتھنٹک ہیں اور یہ تمام تر آپ اس کی تصدیق نمبر موجود ہے آپ چاہیں تو آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں یہ تمام تر حقائق پر مبنی ہیں تو اب میرے خیال سے خاص کر ان لوگوں کو چاہیے جن لوگوں نے فیک اکاؤنٹ اور پرپگنڈے کی چیز کو نہ جانے میں ان جانے کے اندر آگے بڑھایا تھا تو وہ اس انفرمیشن کو بھی آگے بڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو مذہبی حلقوں کے خلاف جو پرپگنڈا ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز والمہ اکرام کے خلاف بھی پرپگنڈا کیا جاتا ہے اس کا توڑ کیا جا سکے تو امید ہے کہ آج کہ اس ویلوگ کے ذریعے آپ تک ان حقائق کو میں رکھنے میں کامیاب ہوا ہوں گا اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکیں اور کوئی بھی ہماری ویڈیو آپ سے مسنا ہو ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ اللہ حافظ